نمسکار مترو ہی ہو جاتی ہیں ایسا ہی ایک شخصیت کا ذکر میں آج آپ سے کر رہا ہوں اور وہ شخصیت ہیں کی ایم منشی کنیہ لال مانک لال منشی آپ کو نام پورا میں دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نئی پیڑی کے لوگ اس نام سے بابستہ نہ ہوں لیکن کی ایم منشی کے نام سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد آنے لگے میں طرح یاد آنا چاہیے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کئی بار انہیاس ہی بہت سارے چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اس شخصیت اس نے جو کام کیے ساہیت کے کشیتر میں سنسکرتی کے کشیتر میں اور اس کے بعد راج نیتی کے کشیتر میں الگ الگ طرح کے کام اس نے کیے اور سبھی کاموں میں اس نے جو لفدیاں درج کی وہ آج دیرے دیرے وسمت ہو رہی ہیں لوگ بھول رہے ہیں ان کو جبکہ بھولائی نہیں جا سکتی کیونکہ سمیں کی دیوار پر جو عبارت ایک بار گہرائی تک لکھی جائے بہت گہرائی تک اس کا اتکیرن ہو چکا ہو آپ کہاں تک اس کو مٹائیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم آج ہی تھوڑا سا ان کو یاد کر لیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا نرنہ لے ہی لیں کہ جن کا افدان جن کی کانٹریبیوشن جن کی اپلبدیاں بہت اونچے سطر تک گئیں ایسی شخصیتوں کو ہم نہ بھولائیں کوشش کریں کبھی کبھی یاد کر لیں کیونکہ سندرب ان کے بارے میں مل جاتے ہیں یاد کرنے کے بہانے بھی مل جاتے ہیں اب یاد کرنے کا بہانہ یہ منشی کو یاد کرنے کا بہانہ سب سے بڑا ان کا سنستان بھارتیہ ودیہ بھون اور بھارتیہ ودیہ بھون میں ترو ایک ایسا سنستان جس کی ستھاپنا انہوں نے انیس سو اٹھٹیس میں کی تھی انیس سو اٹھتیس میں بھارتی ودیہ بھون سنستان کی انہوں نے ستھاپنا کیا راج استیتی یہ ہے کہ بھون کے اپنے ایک سو انیس کے اندر ہیں بھارت میں اپنے دیش میں اور ایک سو نو سکول بھون ودیالے کے نام سے آپ نے سنا ہوا ہے بڑا پرتشت ایک سنگٹھن مانا جاتا ہے بھون ودیالےوں کا کل ملا کر اور یہ اگر کوئی بھون ودیالے سے کوئی بچہ پڑا ہے تو وہ اس کو وہی سمان حاصل ہوتا ہے جو سمان سینٹ سٹیفن سے یا باقی سنستانوں سے پڑے ہوئے کو ملتا ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس بھون میں جو سنسکار شکشہ کے بارے میں ساہتیہ کے بارے میں اور سنسکرتی کلچر کے بارے میں جو سنسکار یہ سنسکار دیتے رہی ہے وہ سنسکار جو ہیں وہ پورا کا پورا ایک اتحاس رجنے والے لوگوں کے جیون میں کام آئے پریرکسد ہوئے ایک سو نو سکول جو ہیں مطرو اور ودیش میں بھی بھون ودیالےوں کی جو سنکھیا ہے وہ بھی نو کے آس پاس ہے اب تین اور کھل رہے ہیں تو درجن بھر ہو جائیں گے اور ان کا جو وشیش جو مکہ واقعہ تھا آدھار بھا کے مول منتر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ستیم شیوم سندرک اور انہیں تین شبدوں کے لیے ہم ساہتیہ کے لوگ باغل ہوئے رہتے ہیں اور ان تین شبدوں کو ویبھارک روپ میں واسفک روپ میں ان کی پرستتی کرنے کے لیے ان کا فیلاب دکھانے کے لیے اس شخص نے اس ایک شخص نے جتنا کام کیا مطرو ہم لوگ انعیاس اس کو بھول جائیں تو یہ یہ بھی ایک پاپ ہوتا ہے یہ بھی ایک کرز ہے رشی رن ہے جو ہم لوگ اگر بھولتے جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی آنے والا جو سمجھے گا کہ یہ لوگ بالکل نٹھلے تھے ان لوگوں نے اپنے سمرد عطیت کو بھی یاد نہیں کیا اور مطرو یہ شخص اس نے ایک کرشنا وطار کے نام سے ایک دھارہ بائی کروپ میں ایک کھنڈوں میں اس تک تیار کی ہر کھنڈ میں ایک ہزار شبد ہیں اور آپ یہ مان کر چلیے کہ ایک ہزار شبدوں والے کھنڈ میں اگر ایک ہزار پرشتوں والا ایک کھنڈ ہو اور آٹھ کھنڈوں میں اس نے کرشنا وطار کو دیا ہے تو آپ پر دازہ لگا لیجئے کہ کی ایم منشی جیسا اب یکتی جب کرشنا وطار کی رچنا کرے گا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ستحی طور پر نپٹا دے گا وہ بہت گہری باتیں بھی اس میں کرے گا تو یہ چیزیں جو ہیں آہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تھوڑا سا آگے لے جاتی ہیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کئی بار آپ یہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے اتحاس کا اپنے سانسکرتے کی اتحاس کا اپنے عدید کا پونر لیکن ہمیں کرنا چاہیے پونر پارٹ کرنا چاہیے تو یہ کئی ایم منشی نے اپنے سمجھ میں یہ آرم کر دیا تھا اور آپ مان کے چلو کہ ان کا جو اتحاس کے پرتی درشتی کون تھا ساہیتے کے پرتی سانسکرتی کے پرتی وہ یہ مانتے تھے کہ بارہ ہزار ورش پورو سے اگر ہم شروع کریں تو جا کر بھی ہم لوگ اپنا پورا کا پورا بیورن جو ہے بیورہ ہے ہماری اپنی پہچان کا بیورہ اس کو ہم آگے دے دے پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا عبدان ان کا را ہے اور ان کے لگ بگ بیس اپنیاس ہیں بیس اپنیاس اپنے آپ میں بہت جس وقت کا سارف جنے کی جیون بھی سکریہ راہ ہو جو سوادینتہ سے نانی بھی راہ ہو جو راجنیتی میں بھی دخل رکھتا ہو جو شکشہ کے کشیطر میں دخل رکھتا ہو بہدھکتی ساتھ ساتھ لیکن کے کشیطر میں اتنا سشکت اتنا سشکت عبدان اتنی سنشکت کانٹریبیوشن اتنی سشکت دین دے جائے اور ہم لوگ اس کو آسانی سے بھول جائیں اور مطروں کی جب کرتیاں آپ کبھی پڑیں گے پرانی تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج بھی پراسنگک ہیں لوپا مدرا کرشنا وطار تو ہے ہی میں نے آپ کو لے کیا لوپا مدرا اور اس کے انصار اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کرتیاں بھی ہیں جن پر فیلمیں بنی پرطمی ولب اپنیاس بھی تھا اور اس پر فلم بھی بنی فلم کا اندرمان بھی ہوا یہ بات الگ ہے کہ اس وقت گاندھی جی نے بھی اس کے کچھ درشوں پر آپتی کی تھی یہ باتیں الگ ہیں گاندھی جی کا درشتی کون بالکل ایک آدرشوادی درشتی کون تھا اور ان کا درشتی کون ہے وہ ستیم شیبم سندرم کی اس تا اپنا کا تھا لیکن اس کے باوجود گاندھی مین کی پرتی گاندھی کے پرتی ان کے من میں جواستہ تھی ان کے ستیہ گرہ کے پرتی ان کے سوادین تاندورن کے پرتی وہ جتھا پور وقائم رہی انہوں نے مہاتمہ گاندھی دورہ کی گئی آلوجنا کو بھی آہ اس کا بیرود نہیں کیا اس کو اس بھی کار کیا کہ ٹھیک ہے مہاتمہ کو اپنا اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے ان کی اپنی ایک بیچارکتا ہے اس کے انصار وہ ٹپ نہیں کریں گے پرتی گیا دیں گے لیکن میرا جو ہے میرا کام وہ ستیم شیبم سندرم کی اس تا اپنا ہے تو میں اس تتیہ کو بھی اپنے ہاپ اس کا اندربہن اپنے ڈھنگ سے اپنے دھرم کے انصار میں کروں گا اور کیا منشی مطرب راجنیتی میں بھی رہے ہماری بھارتی سم اندھان سبا کے صدق سے بھی رہے اور کانگریس سے تو ان کا سنبند رہا ہے اس میں کوئی سندے نہیں کانگریس کے علاوہ ان کا سنبند کچھ ایک برشوں تک سنگ سے بھی رہا جب بھارتی جنسنگ کی ستھاپنا ہوئی تب اس سے بھی سنبند جڑا اس کے بعد سی راج گپالا چاری چکر بڑتی راج گپالا چاری جو بھارت کے پرثم بھارتی گورنر جنرل تھے اور ان کے ساتھ ابھین سنبند ان کے تھے بڑے قریبی سنبند تھے بہچارک سطر پر بہت قریبی کیونکہ راج گپالا چاری سوائم بھی ایک اچھے لیکھک بھی تھے بچارک بھی تھے اور راج نیتی کی بھی تھے اور یہی استیتی ان کی کیا منشی کی تھی کہ یہ بچارک بھی تھے لیکھک بھی تھے اور سواتین تسنانی بھی تھے اور راج نیتی میں ان کا دھکل تھا سدھانتوں کی راج نیتی کی بات کرتے تھے کانگریس میں بھی دھکل رہا بھارتی جنسنگ جب ستھاپنا ہوئی اس میں بھی دھکل رہا اور اس کے بعد ایک نئی پارٹی بنی تھی شاید آپ کو بھول گئی ہو لیکن آہ مطرکاریتہ کا ایک بدیارتی ہونے کے ناتے مجھ سے وہ ذہن سے ادھر نہیں پائی وہ سوتانتر پارٹی تھی سوتانتر پارٹی کی استحاپنا کرنے والے لوگ یہ تین چار روک کتنے پربودھ تھے آپ اندازہ لگا لیجئے ان میں چکر بڑھتی راج گفالہ چاری اس کے سنستحاپک تھے پارٹی کے کے ایم منشی اس میں شامل تھے مہارانی گاہیتری دیوی اس میں شامل تھی اور مینو مسانی جیسے بچارک راج نیتیگ یہ وہ بھی شامل تھے آہ ایچ بی کامت ہری وشنو کامت یہ بھی شامل تھے تو بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں جو بڑی 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 کداور شخصیتیں ان لوگوں نے مل کر سوتانتر پارٹی کے نام سے ایک نیا راج نیتک دل بنایا اس دل نے چناو لڑا اور چناو میں ان کے سانست بھی چنے گئے درجن بھر سانست چنے گئے تھے ان دنوں میں تو یہ کرمٹتہ کا ایک پندازہ لگائیے کتنا بڑا کتنی بڑی کرمٹتہ کی یاترہ ہے کہ ایک آدمی کلم بھی چلاتا ہے ایک آدمی بیچار اکتہ بھی چلاتا ہے ایک آدمی راج نیتی میں دخل بھی دیتا ہے اور کچھ ایک جیون مولیوں کے لیے اور کچھ ایک سانسکرتک مولیوں کے لیے سنگھرش بھی کرتا ہے اور اس کے لیے سنستان بھی بناتا ہے اور سنستان بھی ایسے جن میں پرکاشن پیسو ودا ہو جن میں پتر پترک آئیں نکلیں آج بھی جو بھونس جرنل ہے وہ بھی انہی کا ہے ان کی دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرکاشن ہندی میں سنسکرٹ میں مولڈ روپ سے یہ سویم گجراتی ہندی اور انگریزی میں لکھا کرتے تھے گجراتی ہندی اور انگریزی میں گجراتی میں سائیتے میں ان کا وششتستان آج بھی چرچہ کا وشش بنا رہتا ہے جب کبھی گجراتی سائیتے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو پہلی پنگتی ہے دس لکھوں گن میں کہ ملشی کا نام بڑے سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے تو آپ یہ مان کر چلئے کہ ایک ہی وقتی کتنی بھومکائیں اپنی ویچارک تھا کے آدھار پر نروہ کرتا ہے نروہن کرتا ہے اور اس کے بعد پھر انیس سو باہن میں جب دیش میں پہلی بار چناب ہوئے عام چناب ہوئے تو اس میں سانسد بھی چنے گئے اور سانسد چنے گئے تو اس کے بعد کی اندری منتری میں بھی ان کو ان کا ان کی اپیکشہ کرنی پنڈیت نیلو لیف سمبب نہیں تھی تو ان کو کیندری کرشی منتری بنایا گیا سو دیش کے کرشی منتری بھی رہے راشری اس طرح پر اور اس کے بعد اتر پردیش جیسے راجہ کے راجہ پال لمبے عرصے تک لمبی عبدی تک رہے اور جہاں جہاں جس پد پر بھی رہے اس پد پر نہ کلم چھوڑی نہ لیکھن کاریے چھوڑا سرج نشیلتا وہ بھی قائم رکھی اور پرکاشنوں کا جو کام تھا وہ بھی قائم رکھا تو ایک ہی وقتی ایک ہی جیون سو پان میں کتنی بڑی بھومکائیں نبھا جاتا ہے اس بات کا رمان لگائیے سنے والے سنے والے